ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل جی بلکل آپ بلکل صحیح جگہ پر آئے ہیں اور آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ سننے میں تو بہت عام سا لفظ لگتا ہے جی ہاں خارش کبھی ایسا بھی ہوا ہے خارش جو راتوں کی نین دن کا سکون خراب کر دے اگر آپ کو یا آپ کی کسی دوست رشتے دار میں کوئی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یقین سے کہتی ہوں آپ کے مسئلے کا حل اس ویڈیو میں ہے جی بلکل ایسا ہی کچھ آج کا ٹوپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سکیبز یہ ایسا کیڑا ہے جو آپ کی جلد میں داخل ہو جاتا ہے اور جلد کے اندر نشن ماں پانے لگتا ہے اور لاروے کی صورت میں اپنے انڈے دیتا جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن کچھ ہی دن کے بعد آپ کو خارش محسوس ہوتی ہے جب آپ خارش کرتے ہیں اور وہ جرسیم جہاں جہاں آپ کی ہاتھ لگتے جاتے ہیں وہ پھیلتے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ ہر ٹائم خارش میں مصروف رہتے ہیں اور خارش کرتے کرتے آپ کی سکین پر زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں میں آج آپ کو اس کا علاج بتانے والی ہوں اور ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ اس ٹپ سے آپ کو خارش سے نجات مل جائے گی سب سے امپورٹڈ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے جی تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں یہ ہے گندک گندک آملہ سار اس کا آپ نے پاورڈر لینا ہے دس گرام اور سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے پچاس گرام گندک کا پاورڈر آپ نے سرسوں کے تیل میں ڈال کر پوری رات کے لیے رکھ دینا ہے اور اگلے دن آپ نے اس کو جس ایریا پہ آپ کو خارش ہے یا پورے جسم پہ آپ لگائیں کم از کم آٹھ گھنٹے تاکہ آپ نے اس تیل کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے واش کرنا ہے اور اپنے کپڑے جو آپ نے چینج کرنے ہیں وہ بھی آپ نے نیم گرم پانی میں ڈال دینا ہے نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ نے اس میں تھوڑا سا ڈٹول ایٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے واش کر لینا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی